موسیقی ہماری ڈیسٹینیشن ہے یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اور کام ماں سوائے اس کے یہ ایک پلین ایریا ہے جس کے اندر اس نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج میں بھول گیا ان کو جمال صاحب کو کال کرنا کہ اس نے آئی کیپ کے کوڈ آف کنڈکٹ پوچھنے شروع کر دی باقی جتنے تینوں ایریا کے اندر وہ کیس ٹیڈیز بنا کے پوچھ رہے ہو فگر دیتا ہے کہ یہ بتاؤ یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کے اوپر کیا ہونا ہے جو کہ اوپن بک ہے اس نے رائٹ ڈان دا پرویزنز اور بلا بلا اس نے کہنی چیزیں وہ چھوڑ دی مائٹ بھی کہ کبھی وہ پاہنٹ دس نمبر کی دے جائے لیکن we shouldn't expect these things from the examiner right now ہم وہ اسے expect نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہے ہمارا ٹیکسیشن سسٹم و پاکستان پاکستان کا سسٹم کیا ہے we have a financial year which starts from 1st of july and ends on 30th of june پہلی assumption سنیں if nothing in the exam if nothing is mentioned in the exam this would be your assumption that the year is normal یہ بات سمجھے اگر exam میں examiner date mention نہیں کر رہا تو کیا assumption لینی آپ نے کہ ہمارا جو year ہے financial year وہ کیا ہے normal ہے unless specified ایک آج line لکھئے گا do not take negative assumptions do not take negative assumptions unless specified do not take negative assumptions unless specified ہمارا جو financial پہلی ایک چیز میں نے کھائی do not take negative assumptions unless specified by the examiner پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ negative اور positive assumptions کیا ہوتی ہیں do not take negative assumptions unless specified in the exam یا by the examiner جب تک کہ examiner اس کو specify نہ کرے ٹھیک ہے آپ نے negative assumptions نہیں لینی اب سنیے اگر negative assumptions کیا یہ بڑا عجیب concept ہے آپ نے law میں لکھا ہے deductions allowed اگر کچھ نہیں تو ہم کہیں گے deductions are a lot اگر اس کی provisions مکمل given نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بات جو ہے وہ ایسے ہی کی جاری ہے اس میں کوئی negativity کا element نہیں ہے یہ بات اس میں ہوگی understand mesela میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں کہتا ہوں کہ یار جب میں تھکا ہوا نہیں ہوں گا تو میں جا رہا ہوں گا میں ایک بات سیدھی کرتا ہوں کہ جب بھی میں چل رہا ہوں گا تو اب میں تھکا ہوا ہاں جب میں کہہ دوں کہ میں چل رہا ہوں لیکن میں تھکا ہوا ہوں انڈرسٹینڈ اب آپ سمجھیں کہ ہاں یہ سر چل رہے ہیں لیکن تھکے بھی ہوئے ہیں اب بات سمجھائی میری یہ خود سے زیوم نہیں کرنا کہ اگر میں صرف اتنی بات کر دوں کہ میں چل رہا ہوں اگلی بات جو حضف کی گئی ہے جس کو میں نے اس کو آپ نے زیوم خود کر لینا انڈرسٹینڈ اب میں نیگٹیو بات بولنے لگا ہوں میں نہیں کہتا کسی کی بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار فلانا بندہ گالیاں نکالتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے اب یہ نیگٹیو بات ہے اس کی پوزیٹیو ازمشن کیا ہے جب کہا جائے گا کہ وہ غصے میں ہے تو ہم کہیں گے یہ گالیاں دے رہا تو یہ غصے میں ہے یہ اس کی پوزیٹیو ازمشن ہے حالانکہ بات نیگٹیو کی جا رہی ہے میں ابھی ٹیکسٹے بھی سمجھاتا ہوں جب تک کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ گالیاں بک رہا تھا لیکن اپنے دوست کو بڑے پیار میں تھا بڑے موڑ میں تھا جیسے ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے اگر کہا جائے ڈیڈیکشنز نوٹ آلاؤڈ کہ انڈمیزیبل یہ ایکسپینس کب آلاؤ نہیں ہوگا ایک بات ہے کہ یہ ایکسپینس فلا فلا جگہوں پر آپ کو آلاؤ نہیں ہوگا لیکن وہ ایکسپینس کی کچھ کنڈیشنز تھی جب وہ آلاؤ نہیں ہوگا مثلا سیلری میڈ ٹو بردر بھائی ہے ہم کہیں گے یہ پرسنل ایکسپینسز ہیں اس کے کیا ہے پرسنل ایکسپینسز ہیں اگلی بات اس نے نہیں بتائی کہ میرا بھائی جو ہے وہ کیا ہم کہیں گے اس کے پرسنل ایکسپینسز ہیں اور یہ ایکسپینسز آلاؤ لیکن ایکزیمنر کہتا ہے سیلری پیٹ ٹو بردر ہو ورکنگ فار دی بزنس تو اس نے خود بتا دیا کہ یہ نیگٹیو ازمشن کی میں نیگٹیو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے پرسنل ایکسپینسز نہیں ہیں انڈسٹینڈ اچھا اتنی دیر میں بات سمجھ نہیں آتی اکثر جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کوئی چیز پھر آپ کی پریکٹس ہو گیا آجتا میں کہوں گا یار یہ جو لائن ہے نا اس میں یہ بات ازیومڈ ہے یہ حضف کی ہوئی بات ہے رائٹ اگر ایکزیمنر نہ بتائے تو اس کو ازیوم کرنا ہے یہ بات نہ بتائے تو ایکزیمنر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ازمشن اس کے ساتھ ہمیشہ رکھنی ہے آپ سمجھ آگی تو جو جو اس لیبس میں ہم چلیں گے تو یہ بات آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ یار یہاں پر یہ بات ازیوم کی گئی ہے فلان کوئیسٹر میں یہ بات آئے گی اس کے ساتھ یہ لائن لکھی ہوگی یہ لائن لکھی ہو یا نہ لکھی ہو ہم نے ازیوم کر لینا آپ کہیں گے ٹھیک انڈسٹینڈ جہاں وہ نیگٹیو بات کرے گا میں کہوں گا اب دیکھو اب اس نے بات کلیر کر دی ہے اس لیے اب ہم یہ بات پوزیٹیو ازیوم نہیں کر سکتے سمجھ آئی تو کیسے پتہ چلے گا پوزیٹیو اور نیگٹیو کا کہ ہر جگہ پر میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا کہ یہاں یہ ازمشن ہے لاؤ کی ایسے اپلیکیشن ہو رہی ہے ٹھیک آگے تو فنانچل یئر اگر 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 خموش ہے وہ کہتا جی کمپیور دیس ٹیکس لائیبیلٹی انڈ ہی سائلنٹ تو کیا ازمشن نہیں جائے گی کہ یہ فرس جولائی سے تیس جون تک کا یہ پیریڈ چاہتا ہے فراؤ دی کرنٹ پیریڈ وہ بات کرے گا تو ہم اس کو انلیس کہ وہ بتا نہ دے دا یئر اینڈ آف دی کمپنی اس تھرٹی اے سپٹیمبر نو اٹس ای سپیشل کیس پھر یہ اسے ہٹ گیا اب ہم خود اسے ازم نہیں کر ستے ہم اس پیریڈ کو کنسیل کریں گے پہلی بات تو یہ لوگ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسہ چاہیے سال کے انڈ کے اوپر ایٹھ اینڈ آف دی پیریڈ ایل پروائیڈ یوں سم ٹائم کچھ میں آپ کو تری منت یا جو بھی سکس منت اس کے بعد then you have to compute your total income on that total income you'll compute taxable income اس taxable income پہ آپ tax calculate کریں اس کو بہتے ہیں tax liability number one what is total income number two taxable income tax liability advance tax withholding tax and tax یہ پوری کہانی ہے actually this is the amount what government wants FBR FBR کو اس چیز سے گرد ہے یہ والی اس سے اوپر اس کو calculate کرتی ہے اور اس سے نیچے آپ کی liability کو determine کرتی ہے actually this is the tax liability کہ آپ نے اتنا tax آپ کو pay کرنا ہے یہ وہ amount ہے اب تو یہ income tax کی بات تھی ابھی میں جب system دوسرے budget کی بات کروں گا پھر میں آپ کو ان تمام taxes کی allocation کے اوپر بات کروں گا کہ allocation کیسے اس کی ہے اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے department gives you a full year okay okay do what you want to do you want to be a self employed you want to start your business you want to be an employee you are providing services no problem آپ جو کرنا چاہتے ہو پاکستان میں کرو لیکن سال کے end کے اوپر please tell me what's your total income what's your taxable income taxable یہ اور چیز ہے یہ tax کے قابل tax able tax کے قابل یہ ٹیکس کے قابل نہیں یہ total income یہ tax able اس کو calculate کریں اس پہ آپ اپنا tax calculate کریں اور آپ مجھے چیز بتائیں کہ کیا لوگوں کو اگر یہ چھوٹ دے دی جائے یہ ہی system adopt کیا جائے at the end of the financial year you have to give the tax to the department تو do you think the people of Pakistan or the nation of any country they will comply with the laws and regulations of that country کہ انتظار کریں جب سال ہوگا تو تمام لوگ آئیں اپنی income بتائیں اس پہ tax دیں اور کہیں جی آپ کی بڑی میر بانے is it possible سوال وجہ ہے کہ department اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک نیا سسٹم چلاتا ہے جس کو ہم withholding tax سسٹم کہتے ہیں ایڈم سمیتھ نے اس کی کتاب ہے canons the wealth of nation یہ کتاب آپ کے سلیبز میں نہیں ہے لیکن اس کے canons ہیں آپ کے سلیبز ایڈم سویت نے canons میں بات کی تھی آج تک اس کے canons جو ہیں جو اس کے principles ہیں the whole world is following to apply the taxes وہ ابھی تک اس کو سب follow کر رہے ہیں اس نے ایک بات کی تھی canon of convenience لوگوں کو سہولت دیں آپ نے کبھی قسطوں کی دکانے دیکھی ہوں گی آسان اکسات میں اگر میں اپنے client کو یہ کہوں نا کہ یہ سال کے بعد تم نے 6000 پیار ٹیکس جمع کروانا ہے لیکن جب اس کا ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 8000 آرڈی جمع کروا چکا ہوتا ہے اس کے mobile کے bill کے اوپر اس کے بجلی کے bill کے اوپر باقی ساری جگہوں پر وہ آرڈی جمع کروا چکا ہوتا میں کہتا اچھا آپ 6 تو بنتا تھا آپ آرڈی 8 جمع کروا چکے اب میں آپ 2000 پیار واپس دلوا دیتا ہوں تو department یہاں پر آپ سے advance tax لیتا ہے withholding tax is known as advance tax یہ اسی کی ایک شکل ہے اب بس اسی کو سمجھیں tax دیتے ہیں salary اور tax کٹتا کہاں پہ ہے salary پہ utility bills cash withdrawal dividend PLS account profit کے اوپر وہ کاٹتے ہیں آپ سے اور آپ کے services کے اوپر commission کے اوپر import export token taxes token کے ٹائم پہ آپ tax دیتے registration car car registration ہے رہا میں ان کے group بنا رہا رہا اس کی ایک وجہ ہے کہ میں grouping کیوں کر رہا یہ آپ کو income نظر آ رہی ہوں گی ہے نا salary یہ آپ کو expenses نظر آ رہے ہوں گے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کس اس کا canon of economy canon of economy اصل میں جو 5 نمبر ہے میں ساتھ یہ بھی cover کرتا جا رہا رہا تا تاکہ کہ آپ کو سمجھ آتی جائے canon of economical کسے کہتے ہیں جس میں آپ پیسے کم دیں اور benefit زیاد اس ہی economical کہتے ہیں نا یہ بڑا economical ہے یار کہ آپ کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے اور پیسے کم دے رہے ہیں تو اس نے canon of economic میں یہ بات کہتا ہے ایڈم سمیت کہ آپ جو tax collect کر رہے ہو اس کو collection کے expenses بہت کم ہونے چاہیے جو آپ revenue لوگوں سے collect کر رہے ہو اس کو collect کرنے پہ اتنا پیسہ نہ لگا دو کہ وہ ککھ بھی نہ بچے اس میں سے اگر آپ کو ایک عرب روپیہ مل رہا ہے taxes میں تو اگر ایک عرب دس کروڑ پہ آپ نے اس کو collect کرنے میں لگا دیا تو نہ collect کرو یہ ہے canon of economy understand department نے کیا اس نے کہ مجھے advance tax چاہیے لوگوں سے مانگا لوگوں نے کہا اچھا بھئی دے دیتے ہیں تمہیں tax تو اس نے کیا کہ اپنے پورے پاکستان میں withholding agents پھلا دیئے کیا کر دیئے withholding agents پھلا دیئے اس advance tax کو collect کرنے کے لئے انہوں نے کہا جی لو جی تم سارے میرے agent ہو اور free volunteer agents ہو میرے کیا ہو volunteer volunteer services ہوتی ہی نا اب میں آپ کو پیسہ کوئی نہیں دوں گا لیکن آپ tax collect کرو جا کے bank میں جمع کرو گے تو میرے withholding agents ہو employer کو کہا جب salary دو تو اسے tax card لو company کو کہا کہ جب dividend دو تو tax card لو bank سے کہا جب profit credit کرو تو اس کا tax debit بھی کر لو بینک کو کہا جب تمہارے پاس export ریسیٹ آئے تو اس میں tax کٹ لینا بینک سے کہا جو لوگ آپ سے cash withdraw کریں اس سے tax with hand کرنا اب یہ ہے convenience salary ملی 3 لاکھ رپیہ 20 ہزار tax کٹ گیا آپ کو 280 نظر آ رہا ہوتا کہ یار ما شاء اللہ یہ میسج آتا آپ کو یا چیک ملتا ہے 280 کا بڑے خوش ہوتے کتنا بنتا سال کا 240 ہزار ایسی ہوتا ہے بی 20 40 thousand into 12 200 40 thousand آپ کو پیسہ کتنا ملا 36 لاکھ رپیہ اگر یہ پیسہ مل جائے 36 لاکھ اور آپ سے کہا جائے سال کے اینڈ کے اوپر کے بھائی جن اس کا دو لاکھ چالیس ہزار رپیہ جمع کروا دیں اس کو کہتے ہیں convenience کہ لوگوں کے اندر آسانی پیدا کر چار پہ کٹ لو کوئی بات نہیں اسی طرح جب آپ بل جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ٹیکس لگ کے آتا ہے امپورڈ کریں گے تو کسٹم ڈیپارٹمنٹ آپ سے ٹیکس آپ گاڑی کے ٹوکن لگوانے جائیں گے تو آپ سے ٹیکس لیا جائے گا کار ریجسٹر کروائیں گے تو آپ سے ٹیکس لیا جائے گا تو جب آپ کو پیسہ ملتا ہے تو کیا کرتا آپ سے پیسے کچھ کٹ لیتا ہے جب آپ کہیں منڈیٹری پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کچھ اماؤنٹ ایڈ کر دیتا ہے اور کچھ باز کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ ٹیکس جو ٹیکس ہم اس کو ایڈ کرتے ہے اس کو بولتے ہیں کلیکشن آف ٹیکس اس اس کو دیڈکشن آف ٹیکس 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 اس کو وہ کوئی نام تو نہیں دیتا لیکن اینڈ پہ ڈال دیتا وہ کہتا دیڈکشن اور کلیکشن دیڈکشن اور کلیکشن لیکن اگر میں یہ law بناتا تو میں اس کا نام صرف withholding ٹیکس لگتا اس کا نام صرف میں تو withholding ٹیکس ہی لکھتا اب دیکھئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو withholding ٹیکس ہے وہ کلیکشن کی شکل میں بھی ہے اور ڈیڈکشن کی شکل میں بھی ہے اور کچھ ایسی شکلیں بھی ہیں جو نہ کلیکشن ہے نہ ڈیڈکشن ہے یہ ایڈوانس ٹیکس کی یہ ایک پکچر میں نے آپ کے سامنے وہ ڈیسپلے کی ہے اگر کوئی کہے گا یہ میرا withholding ٹیکس ہے you can't judge it is collection of ٹیکس اور deduction of ٹیکس یہ کہیں گے جو ٹیکس ہیں ہمارے جو collection ہے یہ withholding ٹیکس ہے لیکن تمام withholding ٹیکس collection نہیں ہوتی ہماری deductions بھی ہوتی ہیں but collectively deduction and collection both are known as withholding tax tax withheld tax withheld اور اسی کا دوسرا نام advance tax بھی ہے کیونکہ آپ کے پورے سال میں آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں جب تک year end نہیں ہوتا اس withholding tax کی شکل advance میں ہی رہتی ہے آپ کے department میں کیا پڑھا ہے advance یہ پہری بات زین میں رکھ نہیں ہے اب میں رجیم کو تھوڑا سا discuss کرنے لگا رجیم کیا ہوتی ہیں during the period in what form you pay taxes whether it is the form of deduction collection or withholding tax this is called withholding tax or advance at the end of the period this withholding tax may be converted this withholding tax at the end of the period may be converted into advance tax or adjustable may be final tax or may be minimum tax لیکن اس advance tax کی شکل کب بن نہیں ہے اس شکل میں آنی ہے یا تو advance ہوگا یا یہ minimum ہوگا اور یا یہ final ہو جائے گا کچھ چیزیں clear ہو رہی ہیں جہاں confuse ہوں مجھے بتا دیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا confuse بھی ہو نا final stage ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز حلوے کی طرح سیدھی نکل جائے جی کیوں جی یہ بات سمجھ آئی اچھا اس کو کہتے ہیں رجیم اگر یہ advance tax آپ کا adjustable ہو کیا ہو کیا رجیم کو ہم نواز شریف اس کے دور حکومت میں اس کا جو طریقہ کار تھا اچھا کچھ advance withholding taxes ایسے ہوتے ہیں جن کی جس کو ہم کہتے ہیں یہ final ہے اس کو بولتا ہے final tax regime یعنی جب آپ سے tax لیا گیا تھا وہ وہی آپ کی tax liability تھی وہی final تھا یہ بھی ایک رجیم ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ add the point جتنے پیسے لے لو وہی final ختم اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جائے گی جو یہاں پر آپ سے tax لے لئے گئے جیسے میں اس کی بات کرو dividend لو کہتا ابھی تو advance ہے نا بلکل ٹھیک ہو گیا یہ tax جب آپ سال کے end پہ جائیں گے تو کہیں گے جو کٹ گیا یہ ہی final ہے خاص کم جہاں پاک نہ میں تمہیں مو لگاتا ہوں نہ تم مجھے مو لگاؤ ختم اس کو تیس final tax regime ایک ایسا طریقے کار جس میں tax سال کے دوران ہی آپ سے لے لیا جاتا ہے اور وہ ہی آپ کی final tax liability ہوتی ہے no concept of income or expenditure or losses کچھ نہیں ہوتا this is the independent life ایک بالکل independent جزیرہ ہے جس کے اوپر ہر بندے کی اپنی identity ہے اس میں grouping نہیں ہوتی اس میں heads of accounts نہیں ہوتے اس میں expenses نہیں ہوتے کیونکہ یہ normal regime کے کام ہے نا expenses کو minus کرنا یہ وہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے کیا کہا میں ایف ٹی آر میں number one آپ کا tax ہوتا ہے final expenses نہیں ہوتے اس کے اندر number one اس میں heads of income نہیں ہوتے یہ اس میں grouping نہیں ہوتی یہ بالکل independent چلتا ہے یہ اس کا کوئی ایک rate بھی نہیں ہوتا multiple rates ہوتے ہیں اس کے مثلا میرے dividend پہ میرا 15% tax cut گیا اب میں سال کے end پہ آ گیا right تو law نے کہا کہ یہ جو تمہارا tax cut گیا ہے اب تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تمہیں اس میں فائدہ ہوا تمہیں اس سکسان ہوا وہ جو cut گیا تھا وہ final تھا ختم اب آپ سے کوئی سوال law کہتا ہے یہ جو tax cut گیا ہے نا یہ بات بڑی مزدار ہے یہ یہ اگر تمہارا tax اس سے زیادہ بنتا ہوا میں تم سے لے لوں گا ٹھیک ہے اگر زیادہ بنتا ہوا تو میں تم سے زیادہ لوں گا اور اگر اس سے کم بنتا ہوا تو میں واپس نہیں کروں گا اس میں کیا کہتا تھا کہ تم نے مجھے جو tax دیا سو اگر تو تمہارا tax بنتا ہوا نوے تو میں دس تمہیں واپس کر دوں گا اور اگر tax تمہارا بنتا ہوا ایک سو بیس تو میں تم سے بیس اور لے لوں گا یہ تو بیلنس اپروچ انصاف ہے کہ میں نے آپ سو دینا ہے نوے دے چکا ہوں دس سوری نوے میرے بنتے ہیں سو میں دے چکا ہوں میرے پیسے دس روی واپس کر دیں میں سو دینا تھا میں ایک سو بیس دینے تھے آپ کے سو میں آرہی آپ کو یہ ایڈوانس ٹیکس دے چکا ہو چلے بیس میلے سے اور لے دونوں صورتوں میں ختم ہوگی بات ہندرڈ جو آپ کی لیابیلٹی وہ کیا ہو گئی میں ایسے بتا رہا ہوں غلط نہیں بتا رہا اگر آپ کی ٹیکس لیابیلٹی ایڈوانس ٹیکس آپ نے ٹیکس ہے آپ کا اور تمہاری ٹیکس لیابیلٹی آ رہی ہے نائنٹی تو میں آپ کو واپس کچھ نہیں کروں گا میں ازیوم کروں گا کہ یہ نہیں بلکہ تمہاری ٹیکس لیابیلٹی ہندرڈ ہے اس کو میں بھول جاؤں گا اور اگر تمہارے بنتے ہوئے ایک سو بیس تو میں اس کو سو اگر ٹیکس لیابیلٹی زیادہ ہوئی تو یہ کس کی شکل اختیار کر لے گا ایڈوانس کی آپ ایٹی آر میں چلے گئے نارمل ٹیکس رجیم میں اور اگر ٹیکس لیابیلٹی سے کم بنتی ہوئی تو آپ ایف ٹی آر میں چلے جائیں گے ہم کہیں کہ جو ٹیکس کٹے گیا تھا یہ دو منیمم ٹیکس بھی اس کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے تمہارا ٹیکس کٹ گیا یہ تم نے منیمم دیا اگر اگر وہ منیمم اس منیمم سے بھی کم ہوا جو تمہیں میں تم سے لے رہا ہوں تو پھر تمہیں یہ دینا پڑے گا یہ اور منیمم کی دنیا ہے یہ اور اس کو ترن اوور منیمم ٹیکس تو منیمم ٹیکس کو پڑھتے ہوئے دھیان کرنا پڑے گا this منیمم ٹیکس is due to the withholding ٹیکس اور due to the turnover ٹیکس turnover کی وجہ سے ہے یا advance ٹیکس کی وجہ سے ہے یہ کس کی شکل آئی ہے میرے سامنے یہ کس کی وجہ سے ہے understand minimum ٹیکس جب آئے گا آپ کو تو ایک کا link generate ہو گا withholding ٹیکس کے ساتھ ایک link آپ کے turnover اور profit سے ہو گا یعنی اس کا route کیا ہے withholding ٹیکس اور اس کا route کیا ہے آپ کے income turnover اس میں آپ profit loss court میں کیا بناتے ہیں start کہاں سے ہوتے ہیں revenue سے sale سے اس کا تعلق sale کے ساتھ ہے and کہاں ہوتے ہے accounting profit پہ تو اس کا تعلق آپ کے accounting profit کے ساتھ ہے کتنا سین آئی کہ 113 نے profit کی اوپر والی figure کو پکڑ لیا اور 113 c نے نیچے والی figure کو پکڑ لیا a b c ٹھیک ہو گیا تو جب ہم اس کی بات کریں گے minimum tax under section 113 تو turn over ذہن میں آئے sale آئے گی اور جب 113 c کی بات کریں گے تو کیا چلیں میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کرتا ہوں میں نے یہ پیسے دیئے تھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مجھے پیسے واپس نہیں ملے ایک پیسے میں نے دینا ہی نہیں تھے میرے اوپر وہ impose کر دیئے گئے وہ ڈوانس ہے کہ نہیں میں نے آپ دینا تھا آپ نے میرے سے یہاں سو کالکولیٹ کر کے رکھ لیا آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ایک سو چالیس دو اب نہیں بات بھئی آپ نے دینے آپ کے نائنٹی تھے ایکچولی ہنڈرڈ آپ نے میرا کال دیا تھا آپ نے پیسہ واپس کوئی نہیں کر میں نے کہ چلو یہ بھی برداشت کیا آپ کہتے ہیں نہیں مجھے چاہیے ایک سو چالیس روپے چالیس اور دو مجھے یہ چالیس ہے یہ اور دو مجھے مجھے اتنے چاہیے مجھے پیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں نے پہلے بچوں کا پاکٹ منی جو تھی وہ سیٹ کی ہوئی تھی تو ان کو پیسے دینے انہوں نے اتنے پیسے لینے باقی مجھے واپس کر دینے اب وہ ہو گئے بڑھے پہلے کے کرتے تھے اپنے پیسے رکھتے تھے تو جو بھی خرچہ ہونا اس کے مطابق مجھے یا پیسے کرنے واپس کر دینے یا میرے سے لے دینے یعنی وہ انٹی آر رجیم میں چل رہے تھے پیسے لے کر گئے جو چیزیں کھانی بڑھ گئے تو مجھے واپس کر دیئے یا میرے سے مزید دے لئے کہ باپا یہ چیز لینی انٹی آر رجیم تھا رائٹ اس کے بعد انہوں نے اب میرے ساتھ چلایا ہے فائنل ٹیکس رجیم میں جتنے بھی پیسے پکڑا دوں وہ واپس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ دے دیئے اب وہ اس میں پورا کر لیتے اپنا خرچہ اب جب وہ مزید ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اب انہوں نے چلا دیا میرے پر منیموم ٹیکس رجیم یہ بھلا ان کو پانچ سو دیا چار سو کی چیز آئی سو جے میں ڈال لیتے میں بھائی چار سو کی چیز آئی باقی سو دو واپس کرو وہ کہتے ہیں بس وہ آپ نے پانچ سو دے دیا اب بات ختم ہوگی رائٹ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو ملنے چار سو ہوتے ہیں وہ خواہش کر لیتے ہیں اس ایک سو چالیس کی میں کہتا ہوں بھائی سو دو تمہاری جیب میں ہے جبکہ نوے کی تم نے میرے سے خواہش کی تھی سو تو تمہیں میں دے چکا ہوں دس تو اوری پہلے جاتا ہیں میں ایک سو چالیس والی چیز لینے نہیں میں کہتا ہوں یہ تو میری آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں تھی کہتا نہیں مجھے ایک سو چالیس ہی چاہیئے فورٹی اور دیں تو میں فورٹی اس کو مزید دیتا ہوں میں کہتا کل جو سو دینا میں اس میں سے مانس کالوں کہتا اچھا ٹھیک کل جو میں نے سو دینا ہے میں اس میں سے چالیس ہے کیونکہ سو تو یہ تم نے میرے سے ایڈیشنل پیسے لیے ہے یہ اب میں کل ایڈجسٹ کر لوں گا آپ سمجھے ہی بات کی کہ یہ کیا چیز ہے کہ جب department اس سے پیٹ نہیں برتا تو وہ کہتا اتنے اور دو میں کہتا یہ تو تم زیادتی کر رہے ہو یہ تو نہ اڈوانس ہے تو کہتا کوئی بات نہیں تو میں اس کا benefit دے دوں گا تو اس میں جا کے ہمیں benefit ملتا ہے پھر ان دونوں میں بیسک فرق یہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو ٹیکس ہوتا وہ carry forward ہوتا ہے اس میں کی koncept نہیں ہوتا یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ساری عمر کہ یہ minimum جس کا root advance ٹیکس ہوگا normally normally exceptions آجائے تو میں کچھ کہا نہیں سکتا اس میں یہ واپس نہیں ہوتا کیوں جی it's okay اب دوبارہ ہم اس ہی game کے اوپر آتے ہیں ایک term سمجھ آگئے بھی holding tax کی آج آپ کو advance tax deduction of tax collection of tax deduction اور collection سے کبھی رجیم نہیں decide میرے ذہن میں کبھی بٹھا لیں بات you can't determine whether the regime is NTR FTR اور MTR on the basis of deduction or collection these are just the terminologies which is being used by the ordinance یہ صرف ordinance نے use کی ہے ایک mechanism ہے tax collect کرنے کا بعض قات وہ پیسے دیتے ہوئے کاٹ لیتا ہے بعض قات اور یہ system چلتا کیوں ہے تاکہ tax chori کو روکا جا سکے یہ FTR کب شروع ہوا جو میں مجھے یاد پڑتا ہے یاد ہو یہ 1971 ہے یا 1969 ہے اس میں شروع ہوا تھا لوگ کرتے کیا تھے ایمپورٹ کرو یہ NTR میں تھا ہماری ایمپورٹ اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت تو کوئی ہماری وہ تھی نہیں پوری دنیا میں کوئی گلوبل ویلج تو تھا نہیں جیپین سے اس ریمگر آتی تھی پاکستان کے اندر اور بہت مہنگی بکتی تھی یعنی لوگ اس کے اوپر دو دو ہزار پرسنٹ پروفٹ لیتے تھی اب تو ایمپورٹ سستی ہو گئی آپ نیٹ پہ جا دیکھیں کتنے چیز بکری ایک منٹ میں آپ پتا چل جائے گا پہلے ایسا دور تو تھا ہی نہیں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب امپورٹ کرتے تھے تو اچھا خاصا ٹیکس جمع کرواتے تھے اس کے بعد لاؤس شو کرنا کمیشنر کے ساتھ ملنا ٹیکس مرلے کا گھر مل جاتا تھا اس وقت اس کو پانچ لاکھ بھی آپ دے دیں اور کچھ در ادھر پیسے لگا کے ڈیڑھ کروڑ پہ آپ کو واپس مل جاتا تھا آپ لاؤس ڈیکلیئر کرتے تھے ایکس پینسز بڑھا دیتے تھے دیپارٹمنٹ نے سوچا کہ ان کا ہر سال سروے چلتا رہتا یہ میں آپ بتاؤ پورا سال سروے چلتا سروے بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو رہا یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی چل رہا یہ غلط کر رہے ہے ایسے کسی کو لاؤس نہیں ہو رہا سب پروفٹ میں ہے پکڑ تو سکتے نہیں ہیں کمیشنر تو نہیں آپ اس کو روک سکتے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئندہ سے اس پر ٹک لگاؤ کہ جو یہ ٹیکس ہمیں دیا کریں گے وہ فائنل ہوگا اب یہ دس ہزار کی چیز بیچے پچاس ہزار کی چیز بیچے ہمیں اسے کوئی غرض اور نہ ہی ہم آئندہ پی ٹی آر ہی ہوتا پرزمٹیو کیوں اس کو کہتے تھے پرزیوم کر لیا کیونکہ سونے بات یہ ہے کہ یہ جو اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے یہ آپ کی انکم پہ نہیں لگتا یہ گروس پہ لگ رہا ہوتا ہے اور گروس آپ کی انکم نہیں ہوتی اتنا تو فرق پتا ہے نا آپ کو ریونی اور انکم میں کیا فرق ہوتا ہے ریونی اور انکم میں کیا فرق ہوتا ہے ریونی تو سیل ہے اور آپ کا جو اڈوانس ٹیکس ہے وہ اس پہ لگ رہا ہوتا ہے تو انکم ٹیکس وہ تو انکم پہ لگ رہا چاہیے آپ کہتے ہیں جو میں نے تم سے اس انکم پہ لے لیا حالانکہ آپ کی انکم ہوتی نہیں اس لئے ہم اس کو پرزیوم کرتے تھے اس کا نام تھا پی ٹی آر پرزیوم ٹیکس رجیم کتابوں میں آپ کو بھی ملے گا پی ٹی آر کے نام سے یہ لفظ چلے گا خالص صاحب چونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہو ہے ہمارے موہ انکم ہے کچھ سمجھ آئی رجیم کی بھائی کچھ کلیر ہوئی ہے چیز کہ انٹی آر کیا ہے اصل انکم ٹیکس یہ یہ میں آپ کو بتاؤ انکم ٹیکس ٹیکس آن انکم وہ یہ میکنیزم ہے اب سنیے گا لاؤ ازمشن کی میں دوبارہ بات ایس نتھن از مینشن اندی لاؤ یو آر انٹی آر کہیں پورے قانون میں کچھ نہیں لکھا کہا یہ انکم ہے یہ اس کا ٹیکس ہے یہ ایس ٹیکس ہے بات ختم تو آپ کہیں گے سر آپ نے انٹی آر کیسے دیرمن کر لیا میں کہوں گا لاؤ نے نہیں بتایا کل کی کہانی یاد ہے میں نے کہا اگر اسی طرح اگر لاؤ کسی انکم کے ساتھ نہ بتائے کہ یہ فائنل ہے نہ بتائے یہ منیمم ہے تو وہ کیا ہوگی یہ ہوگی ان دونوں رجیمز کو لاؤ کو بتانا پڑے گا سپیسی فائی کرنا پڑے گا اسے کہ یہ رجیم ایف ٹی آر ہے یا یہ منیمم ہے بعض لو لاؤ میں چینج کیا آتی ہے بس ختم تو ججمنٹ میں لکھا ہوتا ہے لوگوں نے یہ کپی ایم جی فرگوزن بغیرہ اپنی جب ججمنٹ دیتے ہیں کہتے ہیں لاؤ جی اب یہ رجیم چینج ہوگئے ایک لفظ سے پہلے یہ ٹیکس کیا تھا فائنل لاؤ نے کیا کہا ایڈوانس تو رجیم چینج ہو گیا اب کہیں نہیں لکھا رجیم چینج ہوا کیونکہ یہ ججمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ لاؤ نے اس کی شکل چینج کر دی ایڈوانس ٹیکس کی کہ اب یہ فائنل نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا ایڈوانس تو یہ شفٹ ہو کچھ چلا گیا اور اگر وہ لکھ دیں جیسے اس سال زیادہ چینج یہ آئی ہیں اس نے کہ تا ورڈ ایڈوانس ہیز بین ریپلیس تو یہاں سے اس رجیم میں شفٹ ہو گیا اور دینس میں پڑھنا سکھا رہا اس کو پڑھنا کیسے ہے سمجھ آگئی یہ رجیم کی شفٹ ہوتی ہے اس سے پتر جلتا ہے یہ کون سا رجیم ہے یہ کس میں موو کر رہا ہے اس کے اندر یہ بھی سمجھ آگئی ایک اور چیز یاد رکھیں جو فورا میں ایڈوانس ٹیکس کرتا ہے وہ کبھی بھی ہم اس کو دھولن ٹیکس نہیں کہتے یہ بڑا موٹا پوائنٹ میں نے لکھو آیا آپ کو بے شک موٹا گھر کے سے لکھ لیں ٹیکس پیڈ اور پیبل ان فورن اور آن فورن سورس انکم شل نیور بی ٹیٹی آس شل نیور بی ٹیٹی آس ویدھ ہولڈ ٹیکس دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایکسیپشن مل جائے تو میں کہہ نہیں سکتا میں اپنے تجربے کی بنا پر جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت اس کو پڑا ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر بناتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کنکلویز بتاتا ہوں میں پھر انگریزی چینج کر دوں گا The tax collected پیڈ اور پیبل on foreign source income shall never be treated as withholding tax rather tax credit may be allowed rather foreign tax credit may be allowed اب اتنی بات میں میں بہت ساری بات یں کر دیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا استغفر اللہ میں ایک section کی طرف بھی آپ کو اشارہ کر دیا کہ foreign tax credit کی طرف may be allowed ہاں اس کے پر credit مل سکتا ہے اس کی شکل یہاں اس سے اوپر ہوگی یعنی وہ یہاں نہیں پہنچے گا اس سے اوپر یہاں آئے گا اس کی یہ placement ہوگی جگہ یہاں آئے گا آ سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا وہ بات کا مسئلہ ہے it's clear یہ ساری terms آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے مجھے پتا ہے لیکن میں اپنی تصویلی کے لیے میرا سٹوڈنٹ میرے لیول پہ پہلے پہلے پہنچ جائے پھر میں اس کو آگے اوپر لے کے چلوں ایک دو تین چار اگر میں کہوں import کا withholding agent کون ہے custom department collector of custom salary کا employer dividend کا company profit and loss account کا bank سی شاباش car registration کا excise and taxation والے token کا excise شاباش پہ چل گیا نا اور یہ بات بھی ہے کہ ہر شخص withholding agent نہیں ہوتے ہیں ہر بندہ نہیں ہوتا ہر ہوتا یہ یہ لوگ withholding agent ہوں گے اس کے علاوہ نہیں کیوں کیونکہ ہر بندہ اماندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اماندار آدمی ہو ٹیکس نیٹ میں ہو تو جس کے چانسز ہوں گے کہ یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا تو آپ اس دونوں ٹیکس اس کو پکڑا گے تو اس کو ضائع کروانے والی بات ہے نا تو اس کو پھر لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ٹیکس نہیں دینا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ میں نے بتایا آپ کو کہ ہر بندہ ویدھولنگ ایجنٹ اس سے رجیم چینج ہو جائے گی اتنی بات صحیح کیسا ہے ویدھولنگ ایجنٹ ہونے یا نہ ہونے سے رجیم چینج ہو جائے گی سوچ کر جائے گی وہ سمجھ نہیں آرہی نا میں سمجھ جا رہا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں چیزیں کلک کریں یار یہ ویدھولنگ ایجنٹ سر نے کچھ بتایا اتنا تو پتا ویدھولنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے جو یا تو آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر سکتا ہے یا کلیکٹ کر سکتا ہے انڈرسٹین اس کو ہم ویدھولنگ ایجنٹ بولتے ہیں اور ہر بندہ ویدھولنگ ایجنٹ نہیں ہوتا کہ وہ کس کس کے ساتھ موو کر رہا ہے اور ہماری جو رجیمز ہیں رجیمز کیا براد ہے کتنی رجیم ہے نارمل فائنل اچھا اس کو کتابوں میں آپ کو ایم ٹی آر کا لفظ ملے گا لیکن لاؤ نے کہیں اس کو مجھے نہیں ملا کہ اس نے ایم ٹی آر کا لفظ یوز کیا ہو اس کو وہ کرتا ہے یوز ایم ٹی آر ایف ٹی آر یہ کبھی شاید آپ کو لفظ مل جائیں گے لیکن یہ لفظ نہیں ملے گا یہ آوثرز نے یوز کی ہیں پریکٹس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایم ٹی آر لوگ کہتے ہیں یار یا ایم ٹی آر میں چلا گیا تو میں بھی یہ لفظ یوز کیا کروں گا کہ ایم ٹی آر میں چلا گیا یہ یہ اس رجیم کے اندر فال کر گیا جب میں اس کی بات کروں گا تو اس کو رجیم نہیں بولتے اس کو رجیم اور بات بھی کلیر ہوئی میں تھوڑی سی گتھیاں سلجانے کی کوشش کرنوں اگر الحمدللہ سلج جائیں تو اس کو رجیم رجیم کے اندر رجیم سے مراد ہے میں نے ٹیکس دینا تھا جب آپ رجیم سے نکل گئے ہیں تو یہ ٹیکس آپ نے دینا نہیں تھا جو آپ سے ایشنل لیا جا رہا ہے اس لئے ہم اس کو شاید کسی کتاب میں نے لکھ دیا ہو ایم ٹی آر میں سے میں اس کو ایم ٹی آر نہیں کہتا میں اس کو رجیم کہتا ہی نہیں یہ یہ زیادہ امونٹ ہے جو آپ سے لی جا رہی ہے اس کو ہم رجیم نہیں کہتے یہ ایک ٹیکس لیابلٹی کب کیجائے گی سال کے انڈ پہ درمیان میں ٹیکس لیابلٹی نہیں ہوگی پورا سال کون سا سسٹم جلے گا ویڈھولنگ ٹیکس سسٹم انڈرسٹینڈ اب نماز کے بعد میں اس کے اوپر میپنگ کروں گا آرڈیننس کی اور شیڈیول کی کہ آرڈیننس یہ ہمیں آرڈیننس میں کہاں چیز ملے گی یہ کہاں پڑی ہوئی ہے یہ کہاں ملے گی چیز یہ کہاں ملے گی یہ کہاں ملے گی لو نے بڑی خوبصورتی سے اس کو منیج کیا ہو ہے ایسی رجیم جس کے اندر جو آپ کا ٹیکس کٹ گیا وہ واپس نہیں ہوگا اگر زیادہ ٹیکس لیبیلٹی ہے تو آپ کو دینا پڑے گی بیسیکلی ایس کمپوننٹ آف دی نورمال ٹیکس رجیم منیمم ٹیکس رجیم is a part and parcel of the NTR یہ نورمل ہی ہے اس میں میکنزم بھی یہی چلتا ہے یہاں آکنہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس پوائنٹ پہ کہ اگر یہاں پر جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہے وہ اس سے بڑھ گیا تو آپ یہاں نیگٹیو امان نہیں آئے گی ان دونوں رجیم کا فرق یہ ہے جیسے یہ چل رہا ہے یہ سارا جب یہاں آئے گا NTR میں یہاں پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن منیمم میں یہاں نیگٹیو نہیں ہو سکتا صرف پوزیٹیو ہو گا یعنی اگر دینا ہوگا دیکھیں اس میں رجیم میں کیا تھا نیگٹیو آگئی نا پوزیٹیو بھی آگئی MTR میں کیا ہوا یا نل ہوگا یا پوزیٹیو ہوگا نیگٹیو ریفنڈ نہیں ہوگا اس میں اب سمجھ آئی اس میں ریفنڈ نہیں ہوگا اس کو منیمم ٹیکس رجیم کہتے ہیں بس یہ فرق ہے اس میں دیکھیں نہ پلاس ہوگا نہ مائنس ہوگا اس میں پلاس بھی ہو سکتا ہے مائنس بھی اس میں نہ مائنس ہوگا نہ پلاس ہوگا اس میں پلاس ہو سکتا ہے بس مائنس نہیں ہو سکتا یا زیرو ہوگا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اب ہماری جو law ہے ہمارا اس میں دو کتابیں بسیق ہمارے پاس ایک ہے income tax ordinance 2001 اور دوسرا ہے income tax rules 2002 یہ جو law کے آگے لکھا تھا this is called the date of birth of the law enactment اس کی جو date ہوتی ہے اس کے آگے لکھی ہوتی ہے company's ordinance 1984 income tax ordinance 2001 اس کی date ہوتی ہے date of birth جس year of birth کہہ لیں آپ اس کا وہ ہوتا ہے اصل law جو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ordinance rules explains the ordinance where necessary elaborate کرتے ہیں you can say where necessary ہر law کے آگے rules نہیں ہے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر اس کی rules پیش کیے جائیں مصلا سیلری کو law نے یہاں define کر دیا بھی سیلری یہ ہے law نے محسوس کیا کہ فردر اس کو explain کرنے کی ضرورت ہے اس کے آگے آپ کو روز نہیں ملیں سکھ leave یہ ساری اس میں شامل کی جائیں گی income tax ordinance میں کیا ہے کہ rules explain کرتے ہیں لیکن ہر provision کے آگے rules نہیں ہے جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے پھر rules کو بتایا جاتا ہے مثلا کہتا securities کا gain جو ہے وہ capital gain میں جائے گا اب اس کی اتنی زیادہ types ہیں securities کی اتنی زیادہ formation ہے اس کی speculation اس پہ ہوتی ہے privatization کے اندر وہ use ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ باز کنورجن ہوتی ہے companies کو take up کیا جاتا ہے acquire کیا 37 section ہے لیکن ساری discussion اس نے ادھر ڈال دی rules کے اندر اگر یہ ہوگا تو gain ایسے calculate کریں گے اس situation میں gain ایسے ہوگا ایسے ہوگا صرف right بیج دیں گے تو کیا ہوگا share بیج دیں گے تو کیا ہوگا option بیج دیں گے تو کیا ہوگا ادھار لے کے share بیج دیں گے ہوگا ساری situation اس نے rules میں ڈال دیں اب sometimes it happens کہ آپ ordinance اور rules میں ہی controversial بات آج یہاں کچھ لکھا ہوتا ہے یہاں کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ ordinance کو follow کریں گے rules کو پھر follow نہیں کریں یہ super relative ہے اس کے اوپر فردر انہوں نے ordinance کو دو حصوں میں divide کر دیا ایک تو sections میں chapters میں اور دوسرے اس کے schedules میں یہ دو grouping کی انہوں نے اصل جو law ہے وہ یہ ہے chapters پڑھے ہوئے یہاں پہ again schedules اس کی help کرتے ہیں special businesses کو یہاں پر لے کے جائے جاتا ہے یعنی جہاں پہ جیسے insurance company نہیں ہے اس کا بزنس تھوڑا سا ہٹ کے ہے بینکنگ کا بزنس تھوڑا سا ہٹ کے ہے تو اس کے کچھ جو عام ٹیکس پیر سے ڈیفرنٹ تھی اس کو اٹھا کے ایک schedule نیا بنا دیا پیچھے ڈال دیا اڈوانس ٹیکس کے rules نارمل بتائے گئے ہیں section ordinance کے اندر لیکن stock exchange جب ٹیکس کارتی ہے NCCPL اس کے mechanism تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے schedule بنا دیا نیچے کہ بھی یہ schedule ہے اس طرح سے کام ایسے چلے گا نیچے آپ بناتے آرڈٹ کرتے ہیں تو details بناتے ہیں بیلنس sheet میں لکھا اس کی نیچے details چلتی ہیں اس طرح سے انہوں نے جہاں explanation کی ضرورت ہو وہاں اور special business اس کو نیچے جا کے ڈال دیا اس کو schedule بولتے ہمارے اس وقت بن چکے ہوئے ہیں اب میں first schedule کی بات کروں دیکھیں ہمارے جو chapters ہیں اس کے chapters کے آگے parts ہیں parts کی آگے divisions ہیں divisions کے بعد sections ہیں sections کے بعد sub sections ہوتے ہیں sub section کے بعد clauses clauses کے بعد sub clauses اصل law یہاں پڑا ہوا ہے یہ باقی ساری اس کی classification ہے اگر ایسے کہیں لکھا ہوگا ایسے اگر کہیں لکھا ہو تو اس کو کہیں گے یہ sub clause ہے sub clause a of clause one of sub section three of section twenty five اس کو ایسے جنہی جب آپ ordinance پڑھیں گے تو لکھا ہوگا subject to clause this 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 and this ایسے لکھا ہوگا اس طرح سے اس کو یہ آپ reference دیں گے تو ایسے لیکن ordinance والے الٹا چلیں گے end پہ سب سے پہلے جہاں وہ چیز لکھی ہو اس کو mention کریں گے اور چلتے چلتے اس طرح سے چلیں گے اب ذرا اس کو پڑھنے کا تھوڑا س style اگر law میں دیکھیں اگر ایک section ہے let's suppose میں یہاں پر ایک section لکھتا ہوں let's suppose یہ 25 ہے اس کے sub section ہے 1 2 3 4 5 sub section کے آگے section ہے 1 2 3 اس کے آگے ہیں clauses A B C اس طرح سے ہے یہ میں نے ایسے بائی فرکیشن بنائی let's suppose ایک section ہے اس کے sub sections ہیں یہ اس کی clauses ہیں اور اس کی sub clauses ہیں ایسے یہ بنی ہوئی ہے اب اس کو پڑھ نا کیسے ہے دیکھیں اگر لکھا ہوگا نا B میں B کو آپ پڑھ رہے ہیں اس line کو اور وہ صرف کہتا ہے subject to clause A اور آگے کچھ نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس section اس clause سے باہر ہی نہیں گیا وہ clause A اور آگے کچھ نہیں بتا رہا تو یہ اب اس میں assumption کی جائے کہ یہ اس کی بات کر رہا ہے اس سے باہر اس group سے باہر نہیں گیا وہ اچھا اگر یہاں پر اس نے mention کرنا ہے clause A of کسی اور کی تو پھر پورا reference code کرے گا وہ وہ بتائے گا subject to clause A of sub section this of section this اس سے پتا چلے گا کہ یہ اب اس section کی نہیں بات کر رہا ہے یہاں سے کسی اور کو refer کر رہا ہے لیکن جب یہ اپنے ہی اندر رہتا ہے تو پھر پوری چیز کو explain نہیں کرتا یہاں بندہ پریشان ہوتا یہ کس understand اگر وہ لکھے subject to sub section one اور آگے خاموش ہے تو اس کا مطلب وہ اس کی بات کر رہا ہے اپنے ابھی بھی گروپ کے اندر ہی ہے وہ یہاں اپنی clause کے اندر تھا وہ لیکن اگر اپنی clause سے نکل کے کسی اور sub clause کی بات کر رہا تو پھر اس کا reference دے گا اور اگر اپنے sub section کی بات کرے گا تو پھر اس کے بھی reference دے گا یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو تو جو جو یہاں سے یہ نکلتا جائے گا اور پوری clause کو explain کرتا جائے گا اور اگر اس نے پورے section کا reference دینا ہے تو پھر ایسے لکھے subject to section سمجھا گی کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ contents جب آپ کے سامنے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے تو جب بتائے گا subject to this فلانا this تو آپ contents دیکھ لیں گے وہ چیز آپ کے سامنے کھلی رہے گی اور آپ cross refer کر رہے ہیں یہ اس کی بات کر ہر chapter کے آگے parts نہیں ہے یہ ایک بڑا group ہے ہو سکتا ہے اس group کے اندر رہتے ہوئے فردر کوئی sub classes نہ بنائی جائیں کوئی grouping نہ کی جائیں اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کوئی chapter ایسا ہو جس کے کچھ parts بنائے جائے اس کو آگے further sub classify کی جائے اور ہر parts کے division نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیں ہو سا تھا کسی parts کی divisions بھی ہو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ chapter کے parts اور division نہیں ہے section ضرور ہوں گے اگر کسی chapter کے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ ادھر attach ہوگا اگر یہ نہیں اوپر نیچے move کرتا رہے اور اگر reference دینا ہوگا آپ نے تو یہ کیا کرے گا جب اس section سے باہر نکلے گا تو بتائے گا subject to section this of division this of part this of chapter number this اس دنیا کے اندر رہتے ہوئی ایسے بات کرے گا اب بات آتی ہے کہ اگر اس نے کسی اور law کا reference دینا ہو تو پھر یاد رکھیں یہ ساتھ اس کا نام بھی لکھے گا پھر یہ جائے گا بتائے گا کہ according to section number this of clause this of sales tax act 1990 میں اس کی بات کر رہا ہوں جب یہ اپنی company کو define کرے گا تو لکھے گا of a private company خموش ہم کہتے کون سی private company تمہارے والی یا ordinance والی وہ کہتا میں define کر رہا ہوں پہلے لیکن جب اس نے بتانا ہوگا کہ اب میں یہاں پر private limited company کی بات کر رہا ہوں تو clear cut لکھے گا according private company as defined under companies ordinance or companies act 2017 میں اس کی بات کر رہا ہوں جو وہاں define کی گئی ہے پھر یہاں سے باہر نکل جائے گا یہ اگر خموش ہے تو یہ اپنی ہی بات کر رہا ہے اچھا جب یہ tax لکھے گا word tax 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 کی تو بڑی types custom duty is a tax sales tax is a tax f d is a tax c v t is a tax tax اب چلے جائے sales tax میں sales tax میں جب صرف tax لکھا جائے گا تو اس سے مراز کیا ہوگی sales tax لیکن اگر sales tax income tax کو لکھنا ہے تو income tax وہاں پورا لکھا جائے گا income tax میں sales tax کا لفظ پورا لکھا جائے گا اور sales tax cross reference income tax کا clear اگر یہ لکھے گا board میں example دے رہا ہوں تو کہتا میں explain کر دی اس سے مراد fbr ہے لیکن جب وہ لکھے گا board of directors تو پھر وہ پورا لفظ لکھے گا board of directors میں board کی بات نہیں کر رہا میں board of directors کی بات کر رہا سمجھ آگی اسی طرح جس کو law define اس کو کہتا ہے inclusive definition جو dictionary میں include ہے وہ ہی میرے پاس ہے for example law نے کہیں بھی building کو define نہیں کیا building کیا ہے وہ کہتا ہے dictionary میں دیکھ لو کیوں کہ میں نے define نہیں کیا لیکن اس نے person کو define کر دیا اب person law میں define ہے dictionary میں define ہے dictionary کھولیں گے تو person لکھا ہے law کھولیں گے تو وہاں بھی person لکھا ہے جب law کسی چیز کو define کر دے گا وہ کہتا اب dictionary کو نہیں دیکھنا ادھر دیکھو ٹھیک اب اس طرف دیکھو میں person کو کیا کہتا ہوں ایک section تھا ہمارا triple one اس میں لکھا پہلے پرانے آرڈیننس میں لکھا پہلے پرانے آرڈیننس law نے کیا پرسن mean individual ایو پی اور company تو اس سے مراد ہوتی تھی اگر وہ individual ہے تو اس کی بیوی اگر یہ partnership ہے تو جو بھی اس کی بیوی اگر company ہے تو اس کی بیوی یا خامد تو اللہ کا شکر ہے اب انہوں نے کچھ exploration ہو رہی ہے دماغ کے اندر کے بھی یہ definitions کیوں دی جاتی ہے اس کا objective ہوتا ہے کہ law define کرتا ہے اس کی definition کے accordingly چلتا ہے اگر وہ لکھ دے گا turn over اور کہیں define نہیں کرے گا turn over تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو dictionary meaning ہے وہ ہی اس کے turn over کے meaning ہے لیکن جب define کر اس کو explain کرنا اس کے مطابق تم نے calculations کر رہی گا ٹھیک یہ بات clear ہوگی آپ کو اچھا اب ہمارے جو schedule ہیں اس میں جو first schedule ہے وہ tax rates کا tax rates second schedule exemptions کا ہے اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں tax rates میری گاڑی پہ کتنا tax لگ رہا ہے میری salary پہ کتنا tax لگ رہا ہے ہمیشہ first schedule کو دیکھیں گے اب exam میں آپ rates نہیں ملیں گے first schedule کیا ہے tax rates کون کون سے میں نے یہاں پر tax کا word کہا use کیا ہے ایک taxable income کو کیسے convert کریں گے tax liability میں کسی percentage سے multiply کریں گے نا right یہ جو آپ tax calculate کریں گے salary پہ تو یہ بھی percentage ہی ہوگی نا کوئی base تو ہوگی نا یا fix ہوگی یا percentage ہوگی یہ جو ہوگا یہ بھی base ہوگی نا یہ بھی base ہوگی یہ ساری basis جہاں پر government tax impose کرتی ہے وہ first schedule میں لکھا ہوا whether it is collection whether it is deduction whether it is withholding tax جو بھی ہے وہ first schedule میں ملے گی کچھ exception law میں بھی ہیں میں اس agree نہیں کرتا بھی جب آپ نے چیز بنائی ہے اس کو اس کو دو چیزیں انہوں نے part two part three اور part four چار part میں اس نے divide کر گیا ہم نے بھی divide کیا اگر آپ زندگی میں یہ دیکھ نا چاہتے ہیں کہ کسی کی tax liability کیسے calculate کرنی ہے tax liability تو آپ کو part one میں جانا پڑے گا part one میں tax rates ملیں گے کس بندے نے اپنی taxable income پہ کیا tax دینا ہے دوسرے الفاظ میں جس کو ہم NTR بولتے ہیں ٹھیک اس میں کون کون ہے ہمارے پاس individual ہے salaried non salaried AOP company نہیں تو آپ کہا جائیں پارٹ one میں tax liability کی percentage ملیں گی آئندہ سے جب پارٹ one دیکھیں تو آپ کو پتا لگ جانا چاہیے کہ سر نے بتایا تھا کہ یہ taxable income پہ apply ہونے right part two میں جائیں گے تو وہ آپ کو advance tax کی بات کرتا یہاں پہ کہ ان کچھ وہ ایک دو یہ بہت چھوٹا شئے یہ part two جو ہے بہت چھوٹا سا ہے وہ fertilizer وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی اس کے اوپر بات کرتا ہے part three میں یہ deduction کی بات کرتا ہے یعنی اس کا مطلب اگر آپ deduction کو دیکھنا چاہتے ہے تو آپ part three میں جانا پڑے گا اور باقی سارے جو ہیں دونوں کو part four میں لے جاتا ہے collection اور deduction ایک ہی heading دیتا collection اور deduction تو باقی ساری چیزوں کو ادھر ڈال دیتا ہے جس کو میرے خیال میں اس کی heading ہونی چاہیے تھی withholding tax صرف لیکن اس نے اس کا نام رکھ دی deduction اور collection of taxes تو اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک ہی حصے میں بھی بنا سکتا تھا یعنی یہ لکھتا tax liability کے اور یہ باقی سارے advanced tax تو ایک حصے میں بھی کر لیکن اس نے convenience کے لیے کیا کیا ان کو حصوں میں divide کر دیا یہ یہ ہے یہ اس طرح سے ہے یہ اس طرح سے وہ چلیں گے سمجھ آگئی تو یہ جب withholding tax کے rates چل رہے ہوں تو آپ کو clear کر پتا ہو کہ میں جہاں پر انگلی رکھ رہا ہوں یہ advance tax ہے یہ withholding tax کی میرے سے بات ہو رہی اب جیسے income from property آپ کو part one میں بھی ملے گا اور three میں بھی ملے گا same rates ملیں گے تو اس سے کیا مراد ہے part one میں اگر لکھا ہوگا تو اس سے کیا مراد ہوگی کہ یہ income from property کے tax rates ہیں اس پہ اتنا tax لگے گا سمجھ آگی اور اس نے ادھر ٹیکس کٹے گا اس کا چونکہ دونوں same ہیں تو اسے یہ پتا چلا کہ اس کا advance tax اور tax liability same ہوگی اس کی advance tax اور tax liability کیا ہوگی same ہوگی اچھا پھر اس نے کیا کیا ایک جگہ پر اس نے advance tax میں بھی اور tax liability میں بھی part one کا reference دے دیا ایک ہے کہ part one کو ادھر ڈال دیا اور part three میں اور چیز کو ڈال دیا سمجھ آگی یعنی اس نے کہا یہ تو صحیح bifurcation سمجھ آتی ہے کہ ادھر اس نے کیا کہ یہ tax ایسے calculate ہوگا اور during the year جب tax کاٹنا ہوگا تو اس schedule کے مطابق کاٹیں گی لیکن ہیں دونوں وہ اس schedule کے مطابق دے گا اور اس نے advance tax میں کہا جو tax کاٹے گا وہ اس schedule کے مطابق کاٹے گا یعنی اس نے tax liability اور advance tax کو کہا کر دیا یہاں club کر دیا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی بات ہوگئی نا نہیں سمجھ آرہی clear ہوئی بات یعنی اب گا یہاں کون ہے یہاں میرا opposite بندہ بیٹھا ہے یہاں میں خود ہوں یہ فرق دونوں میں یہی ہے یہاں پر مجھے پیسے مل رہے ہیں میرے سے tax لینے والا کون ہے دوسرا جو مجھے پیسے دے رہا ہے لیکن جب میں ادھر پہنچتا ہوں تو یہاں میں خود ہوں اور باقی پارٹس کو سال کے دورنگ دا یئر دیکھا جائے گا کیونکہ وہ withholding tax ہیں یعنی آپ کا part one part two part three part two part three اور part four جو ہے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں دورنگ the year ان کا تعلق withholding system کے ساتھ ہے withholding tax system یہاں چل رہا ہے اور part جس کو انکم مل رہی ہے وہ ادھر بیٹھا ہو ہے میرا employer ادھر بیٹھا ہو ہے اس system میں ہے مجھے وہ تنہا دے رہا ہے وہ ادھر دیکھے گا میں جب اپنی تنہا پر گورنمنٹ کو tax دینے جاؤں گا تو میں ادھر ہوں سمجھ آرہی کلیر جب میں بجلی میں اس کی یہاں calculation کروں گا یہ clear ہوگی اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ میں اور یہ دونوں برابر ہوں ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوں دونوں الگ الگ direction میں بھی ہو سکتے ہیں یہ direction دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے مثال کے طور پر میں ایک ٹیکس کاٹ چاہتا ہے اس کو اس بات سے نہیں گرز کہ میرا اور کیا status ہے وہ جو مجھے قرآہ دے گا اس کا ٹیکس کاٹ لے گا سمپل اس کو میری اس بات سے کوئی گرز ہوں یہ ٹیکس بل ہے یا ایک جائمٹ ہے لیکن جب میں سال کے انڈ پہ جاؤں گا تو میں اپنے ٹیکس ریٹ اس کے اوپر اپلائی کروں گا میں کہیں جاب کرتا ہوں میری سیلری ہے سو روپیہ میں کاروبار کرتا ہوں اور اس سے دو ہزار روپیہ کاروبار سے بھی کماتا ہوں جب میں ادھر جاؤں گا تو میں بتاؤں گا بھئی میری سیلری بھی ہے اور تو میں پارٹ ون کو دیکھتے ہوئے ٹیکس لگاؤں گا یہاں ٹیک کلکولیڈ کروں گا لیکن میرا ایمپلائیر جب ٹیکس کٹے گا وہ بھی پارٹ ون کو دیکھے گا لیکن وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوگا وہ سیلری کو دیکھے گا لیکن جب میں ٹیکس لگاؤں گا تو میں ٹوٹل انکم کو کلاب کر کے پھر اپنا ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں پارٹ ون کی کلاوز ون میں فال کر رہا ہوں یا ٹو میں فال کر رہا ہوں سمجھ آرہی تو پارٹ ون اب کچھ کچھ امیج کلیر ہو رہی ہے میں کہہ کنفیون کم سے کم ہو وہ پتا چلے کہ یہ چیز یہ اور چیز ہے یہ دنیا اور ہے یہ اور ہے ٹیکس ریڈ پڑھتے ہوئے پتا چلے یہ جو میں ٹیکس ریڈ پڑھ رہا ہوں یہ کسی اور چیز کی مجھے طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ریڈ پرسنٹیج کوئی اور ہے کلیر ٹھیک کوئی 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 ہو تو پوچھنے پھر میں اس کو ریز کرنا میں اس لئے ریز نہیں کرنا تھا تاکہ یہ ساری چیزیں میں ٹیکس ریڈ کہاں ہوں گے اڈوانس کے ویڈھولنگ ٹیکس کے ڈیڈکشن کے کولیکشن کے ٹیکس لیبیلیٹی کے فرس شیڈیول کی امپورٹنس پتہ چل گئی اس کے pard ون کی امپورٹنس پتہ چل گئی انشاءاللہ چلیں آگے چلتے ہیں کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے اب میں نے جو بات کرنی تھی یہ تھی کہ یہ شیڈیول ہیں آپ میں کنیکشن کیا ہے اب انٹیگریشن کیسے تو انٹیگریشن جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اب دیکھ گا اب جو چیز میں نے بتائی جیسے میں ایک بات کرتا ہوں سیلری کی سیلری میں ٹیکس ایمکم کیسے کمپیوٹ کرنی ہے ٹیکس ایمکم اس کے ہے سیکشن ٹویلو تھرٹین فورٹین اس کا ایک سیکشن ہے ون فورٹی نائن ویدھول ٹیکس سیکشن ون فورٹی نائن یہ بتاتا ہے ایمپلائی جب اپنی ٹیکس ایمکم کیلکلیٹ کرے گا تو وہ ان سیکشن کو دیکھے گا جب ایمپلائیر اس کا ٹیکس کٹے گا تو ایمپلائیر اس سیکشن میں آ گیا لیکن وہ اس کو کٹتے ہوئے اس کو بھی دیکھے گا ڈریکشن مو ہوگی کہ میں نے اس کی سیلری کیسے کار نہیں ہے وہ اس طرف آئے گا لیکن اکثر ایمپلائیر ٹیکس میں وہ پیچھے نہیں مرکے دیکھتے وہ انڈیپنڈنٹ ایک کلون میں چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں لیکن یہاں اس کا موڈل ہے کہ میں جب جہاں پر میں اس کے بعد جب میں ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے ایک ہے میری ٹیکس لائیبیلٹی اور ایک ہے اس کے ریٹ اب میں پارٹ ون میں جاؤں گا تو میرا ایمپلائیر اس کے لیے بھی دونوں ہم ایک ہی شیڈیول کو دیکھ رہے ہیں پارٹ ون کو لیکن جو ایمپلائیر ہے نا ون فورٹی ون میں وہ ہمیشہ کلاوز ٹو کو ہی دیکھ گا لیکن جب میں اپنی ٹیکس لائیبیلٹی کیلکلیٹ کروں گا تو ہو سکتا میں کلاوز ون کو دیکھ ہوں اگر تو میں نون سیلیڈ ہوں تو میں کلاوز ون کو دیکھ رہا ہوں گا اور اگر میں سیلیڈ ہوں تو پھر میں اور دونوں برابر ہو گئے وہ بھی کلاوز ٹو کو دیکھ رہا ہوگا میں بھی کلاوز ٹو کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی کلاوز ون کے اندر نون سیلیڈ کے ریٹس ہیں اور ایو پی کے ہیں اور کلاوز ٹو کے اندر سیلیڈ کے ہیں لیکن اس کو باؤنڈ کر دیا کہ بھائی تم نے جب ٹیکس کاٹنا ہے تم نے کلاوز ون کی طرف نہیں دیکھ یہ تمہارا ایشو نہیں ہے یہ اس کا ہے جو ٹیکس دے گا تم نے صرف کلاوز ٹو کی طرف دیکھ 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 مجھے کہا گیا جب تم نے ریٹس اپلائی کرنے ہے تو تم اس کو دیکھ نا میں اس طرف کب آن گا وہ کہتا جب دوسرے ہیڈز بھی آئیں گے تو تم کلاوز ون کی طرف دیکھ نا اگر تم اسی پیرامیٹر میں ہو تو پھر تم کلاوز ون میں جائی نہیں سکتے اگر اس کے علاوہ میرا کوئی اور پیرامیٹر نہیں ہے میری سیلری کے علاوہ بزنس کچھ اور نہیں ہے تو پھر ہم دونوں سیم پیج کے اوپر ہیں میں اور میرا ایمپلائر دونوں سیم پیج کے اوپر ہیں جتنا وہ ٹیکس کٹے گا وہ ہی میرا ٹیکس ہے تو دونوں ختم میں نارمل میں جا رہا ہوں پہلے تو یہاں دیکھوں گا اس کے بعد نیچے کچھ چیزیں چلیں گی کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس نے کہیں ہے کچھ پیرامیٹر فرق ہے وہ بعد میں کریں گے اسی طرح اگر آپ اس میں چلتے ہیں انکم فرم پراپرٹی میں تو اس کے section ہے section 15 15 A اور 16 اور یہاں پڑھا وہ tenant اس کے پاس ہے section 155 اب یہاں فرق دیکھیں کیا ہوگا tenant ادھر جب جائے گا withholding text کے لیے تو یہ جائے گا part 3 کے اندر میں زبانی بتا رہا ہوں سا گلت بتا جاؤ یہ آپ کو میں نے اس کے آخر پیج پہ میں نے دیا ہوگا ہے دیکھ لیجئے گلت چیز کیونکہ off the hand پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس میں میرے سے بعد گلتی کے chances ہوتے 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 آج آج جو پیج دیا یہ ٹھیک ہے تو ٹیننٹ کیا کرے گا کہ فرس شیڈیول کے پارڈ ون کو دیکھے گا ٹیکس کاٹتے ہوئے اور جب اس نے ریڈ لگانے ہے تو ریڈ لگاتے ہوئے یہ صرف سیکشن فیفٹین کو دیکھے گا نہ پندرہ اے کو دیکھے گا نہ سولہ کو دیکھے گا کیسا زبردہ سین ہے کہ جب یہ ریڈ پرسنڈے ہی دیکھے گا تو یہاں سے دیکھے گا پارڈ تھری سے لیکن جب اس طرف آئے گا تو یہاں کس کو دیکھے گا صرف سیکشن فیفٹین کو اس کا بھی ایک حصہ دیکھے گا اس کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ ادھر دیکھنا ہے یہاں ٹیننٹس کو بھی سپیسیفائی کر دیا گیا ہر ٹیننٹ نہیں اس کو یوز کر سکتا سپیسیفائیڈ ہے تم اس کا کارٹوں کے باقی لوگ ان کو نکال دیا گیا لیکن جب میں ٹیکس لیابیلٹی میں آؤں گا تو میں اس میں دیکھوں گا پارٹ ون کو کس کو دیکھوں گا پارٹ ون کو دیکھوں گا سمجھ آرہی ہے اچھا اب پارٹ ون کے اندر بائفورکیشن ہو گئی پھر کچھ انڈیویجول ایسے ہیں اور اے او پی ایسے ہیں جو صرف اسی سیکشن کو یہ نہ پوچھئے گا کہ سر یہ کیا سمجھا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں ایسے کہانیاں سنا رہا ہوں کچھ انڈیویجول اور اے او پی ہیں جو سیکشن فیفٹین کو صرف دیکھیں گے پلس اس کے ساتھ وہ اس کو بھی دیکھیں گے کمپنی جب اپنی انفرمیشن لے گی تو کمپنی ان تینوں کو دیکھے گی ایکس لیابیلٹی کیلکلیڈ کرتے ہوئے کچھ انڈیویجول اور ایسے ہیں جو کہ ان کا بیہیویر چینج ہو کہ انڈیویجول اور اے او پی کی ان کا بیہیویر بھی کمپنی کی طرح ہی ہو جائے گا تو پھر وہ بھی تینوں سیکشنوں کو دیکھیں گے لیکن یہ کس پر ادھر ادھر جاتے ہوئے لیکن بات ہے کہ اس کے ریٹ سے ان دونوں کے ریٹ یہاں پر برابر ہیں آپس میں پارٹ ون میں بھی وہی لکھا ہوئے پارٹ ثری میں بھی وہی لکھا ہوئے ایک فرق کیا ہے کہ پارٹ ثری کے اندر کمپنی کا ریٹ بھی گیون ہے پندرہ پرشنٹ لیکن یہاں نہیں گیون کیونکہ کمپنی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے اس نے اپنے ڈومین کو دیکھنا ہے یہ صرف انڈویجول کے لیے ہے تو یہاں لاؤ نے اس کو ڈیفائن کر دیا یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ریفرنسنگ کے وجہ سے تھوڑی چیزی کنفیرن ہوگی لیکن جب سمجھاؤں گا نا تو وہ بلکل حلوے کی طرح ہے پھر پریشن ٹینشن نہیں ہوگی میں چونکہ لاؤ کی بتا رہا ہوں کہ ان کی میکنیزم کیا چل رہا ہے تو اس لیے اس کو ٹینشن نہیں لینی ہے آپ سے یہ چیزیں پوچھ ہی نہیں جائیں گی لیکن یہ آپ کی بیک بون ہے یہ فانڈیشن ہے اس کے اوپر آپ کا سارا یہ چلنا ہے سسٹم اسی طرح جب آپ کیپٹل گینز میں جائیں گے دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیپٹل گینز میں دیکھیں کون کون سے سیکچن ہے 37, 37A اور 38 الگ چپٹر ہے یہ اس کے بعد جب اس کے ٹیکس ریٹس اس پہ ٹیکس اب اوپر لکھا ہے ٹیکس ریٹس میں کہہ رہا ہوں پارٹ ون ڈیویین سیون جب یہ لفظ یوز کر رہا ہوں تو دماغ میں کیا آیا ہے کہ یہ ٹیکس لیابیلیٹی کے ریٹس ہیں کیپٹل گینز کے اوپر جب کیلکولیشن ہونی ہے یئر اینڈ کے اوپر تو یہ والے ریٹس لگنے ہیں اس سے یہ مراد ہے اب کلیر ہوئی بات اس سے کیا مراد ہے کہ کیپٹل گینز کے اوپر جو ٹیکس لگنا ہے وہ اس کے مطابق لگنا ہے آگے دیکھیں اس کے دو لوگ ٹیکس کاٹتے ہیں ایک سٹاک ایک چینج اور NCCPL نیشنل کریرنگ کمپنی پاکستان لیمیٹڈ میں نے NCCPL یہ دونوں اس کا ٹیکس کاٹتے ہیں سٹاک ایک چینج بھی کاٹتی ہے بروکرز کا اور یہ بھی کاٹتے ہیں اب جب بروکرز کاٹیں گے تو وہ کہاں چلے گے پارٹ فور میں اڈوان ویڈ ہولڈن ٹیکس میں اور دیکھیں سٹاک ایک چینج دیکھ رہی ہے پارٹ فور ڈویجن ٹو اے اور NCCPL کس کو دیکھ رہی ہے پارٹ فور ڈویجن ٹو بی کو تو دونوں کے لیے اس کا جو سیکشن ہے وہ اڈوانس ٹیکس کا دو سو تیتیس اے اور اس کا دو سو تیتیس اے اے ڈبل اے رائٹ لیکن میں جب اپنی کیلکولیشن کروں گا تو میں ان سیکشنز کو نہیں دیکھوں گا میں پارٹ ون کو دیکھوں گا میرے لیے یہ سیکشن ریلونڈ نہیں ہے یہ سٹاک ایک چینج کے لیے دونوں سیکشن ہے کہ جسے جب ٹیکس کاٹنا ہے تو ان کے مطابق کاٹیں اگر وہ غلط کاٹیں گے تو میں کہوں گا بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو میرا ٹیکس ایسے نہیں بنتا لیکن یہاں کیا ہے کہ جب میں اپنی ٹیکس لیبیلٹی کیلکولیٹ کروں گا یئر اینڈ کے اوپر تو مجھے پارٹ ون دیکھنا ہے مجھے یہ والے ریٹ آگے نہیں لگانے یہ بڑی پاریک اور بڑی امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کبھی بھی جو آپ نے سوال کیا ہے نا یہ میکنزم کی خلاف ہے آپ کہہ رہے ہیں فرق ہے نورملی فرق ہوتا ہے نورملی فرق ہوگا نورملی میری کیلکولیشن میں اور میرے ویڈھولڈنگ ایجنٹ کی کیلکولیشن میں نورملی ہی فرق ہوتا ہے نورملی ہی فرق ہوتا ہے تب ہی تو ڈیفرنس آتا ہے اگر فرق ہی نہ ہو تو ڈیفرنس نہیں آئے گا سیدھی سی بات ہے وہ آگے جو آپ کا پلس مائنس آتا ہے وہ کیوں آتا ہے میں ہزار کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں دس کے ساتھ آنسر کیا آگیا سو میں کہوں گا یہ میری ٹیکس لیابیلٹی ہے جس نے میرا ٹیکس کٹا اس نے ہزار کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے تو اس کا آنسر ہے پچاس تو لوگا کہتا ہے پچاس تو بھی دو آیا یہ میں کسی میں پارٹ ون کو دیکھ رہا ہوں وہ پارٹ فور کو دیکھ رہا ہے اس کے ریٹس ہو رہا ہے میرے ریٹس ہیں سیلری میں کیوں فرق نہیں آتا جن لوگوں کی اب ریٹن فائل کرتے ہیں سیلری کی ان کی اکثر نل نہیں آنسر آتا کیوں کیونکہ اس کے اندر امپلائیر اور امپلائی دونوں ایک ہی پارٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے بھی پارٹ ون کے مطلق سو کر دیا امپلائی کا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس نے بھی کیا تو اس کا بھی سو آگیا تو امپلائی کی ریٹن جو ہوتی ہے نورملی اس کا آنسر نل ہوتا ہے نہیں ہوتا جو سیمپل سیلریڈ لوگ ہیں ان کا آنسر ہمیشہ نلی آرہا ہوتا ہے کیوں وہ دونوں ایک شیڈیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں ڈیفرنس آئے گا دونوں کے اندر کیچ ویڈراؤ کرتے ہیں کیا ریٹ لگتا ہے پوائنٹ 3 یا پوائنٹ 6 کیا میری انکم اتنے پر ٹیکس ہوتی ہے چھے لاکھ تک ایکزیمٹ اس سے اوپر پانچ اس کے اوپر داس فرق ہے نا تو ظاہری بات ہے پیبل آ جائے گا تو جب دونوں میں فرق آئے گا تو آنسر میں پلس مائنس تو آئے گئی آئے گا یہی تو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے اچھا کیا سوال کیا اس سے اور مزید چیز کلیر ہو گئی چیڈیول کی کیوں جی ٹائم تو نہیں ہو گیا آپ کو ایکزیمٹ کے اندر دونوں چیزیں گیون ہوگی آپ کو بتایا یہ والی گیون ہوگی آپ کی انکم یہ ہے یہ ہے یہ سیکشن تو نہیں لکھے ہوں کے ساتھ جب وہ انکم والی باتیں کر رہا ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا یار اس وقت پندرہ کی بات کر رہا پندرہ ایک کی بات کر رہا چھے کی بات کر رہا کہیں پر جا کے وہ بتایا گا سیکشن 155 میں اتنا ٹیکس کٹ گیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے میری ذمہ داری وہ ہے جو میں نے اوپر کام کرنا ہے ٹوٹل انکم ٹیکس سبل انکم ٹیکس لیابیلٹی میں نے یہاں تک جانا ہے 155 اس پوری کیلکولیشن میں کہیں نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے یا کہیں نہیں آرہا جیسے ہی آپ وہاں پر جب جائیں گے نا ٹیکس میں وہاں سے 155 کا ٹیکس مائنس کریں گے ایک ایز ایمنر پاس کرے گا کہے گا اس کو لوکیشن کا پتا ہے کہ کس سٹیپ تک اس نے ان سیکشن کو دیکھنا تھا کس سٹیپ میں اس نے اس کو دیکھنا ہے تو یہ دونوں چیزیں سائیملٹینیس لی پیپر میں چلیں گی یہ سیکشن بھی چل رہے ہوں گے یہ والے سیکشن بھی چل رہے ہوں گے اور ریٹس آپ شیڈیول سے دیکھ رہے ہوں گے وہاں جب کلک کریں گے تو وہاں جائیں گے کیونکہ میں آپ کو کوئی غرور نہیں کر رہا کوئی اگزیجوریٹ نہیں کر رہا آپ اپنے دوستوں سے جا کے ملیے گا ان کے سامنے یہ دونوں پارٹ کھل کے دیکھ یار یہ بھی ریٹ وہی ہے یہ بھی ریٹ وہی ہے ہو سکتا کہ 99% وہ آپ کو جواب نہ دیں انکم فروم پراپرٹی کے سیم ریٹ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو آپ خود پوچھ کے دیں آپ میں شاید کسی نے پہلے ٹیکس پڑھا ہو تو آپ نے اسی چیز کو کبھی ابزرگ گیا تھا بھئی یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جس کے اوپر آپ کے اندر سولیڈینٹی کریئٹ ہونی ہے کانفیڈنس کریئٹ ہونا ہے کہ یار میں جب فرس شیڈیول کو پڑھ رہا ہوں منٹباد یہ کیپٹل گین آ جاتا ہے منٹباد کیپٹل گین چل پڑتا ہے یہ پیچھے بھی تھا ادھر بھی تھا وہاں بھی داستا یہاں بھی داستا یہ دونوں میں فرق کیا ہے یہ فرق ہے واو کسی اور کے لیے ہے یہ کسی اور کے لیے ہے فرق ہے پرسنٹیج ہو سکتا ہے سیم ہو پرسن بھی ہو سکتا ہے اور ان کا موڈل بھی ڈیفرنٹ ہوگا یہاں سسٹم کچھ اور چل رہا ہے اس شیڈیول میں سسٹم کی اور چل رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں اسی طرح دیکھیں جیسے بزنس ہے یہ سب سے بڑا ایریا ہے جو سب سے اٹیس پیدا 18 سے 36 تک آگے دیکھیں اس میں پارٹ ون یہاں پھر آئے گا آپ بزنس مین ہیں تو آپ پھر یہاں پر جا کے پارٹ ون کو دیکھ سکتے ہیں پارٹ ون کی ڈوی این ون کو ڈوی این ٹو کو یا ڈوی این ٹری میں کہاں جائیں گے کلاوز ون دیکھیں کلاوز ٹو دیکھیں کلاوز ٹری دیکھیں گے اگر آپ کا کمبینیشن بن گیا سیلری کے ساتھ 18 اور 36 کا اس دونوں کمبینیشن میں آپ پارٹ ون کلاوز ون بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پارٹ ون کلاوز ٹو بھی دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج میں فرق ہے اگر یہ والا کمپوننٹ آپ کا 75% ہو گیا تو آپ ادھر پہنچ جائیں گے اگر یہ والا کمپوننٹ اس سے کم ہے تو آپ ادھر ہیں یہ سے زیادہ ہے تو آپ ادھر ہیں یعنی اب ایک نئی چیز آگئی کہ اس کے کمبینیشن سے آپ کے پارٹ چینج ہو رہے ہیں کہ میں نے اس ٹیبل کو دیکھنا ہے یا اس ٹیبل کو دیکھنا ہے اس سے آپ سوچ کر جائیں گے اس کے اوپر نیچے کلیر تو مقصد میرا جو تھا وہ اس میں جو بیسک سمجھانے کا تھا کہ یار آپ کو لوہ کا پتہ چلے کہ یار یہ کیا ہے ہمارا آرڈیننس کتنے کن چیزوں میں ڈیوائیڈ ہے چیپٹرز میں سب سے بڑی ڈویئن کیا اس کی چیپٹرز اور اینڈ پہ کیا ہے اینڈ پہ شیڈیول ہیں سونے آرڈیننس کے بیسک دو اسے ہیں چیپٹرز اور شیڈیول کتنے شیڈیول ہیں دس کیا لاؤ چیپٹر میں موجود ہوتا ہے سیکشنز میں کیا ہر چیپٹر کے پارٹس ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کیا ہر پارٹس کی ڈیویڈنز ہوتی ہیں کیا ہر ڈیویڈنز کے سیکشن ہوتے ہیں لازمی ہوں گے ڈیویڈن کے بعد سیکشن تو پھر اس کی بات ڈیویڈن سیکشن ہی ہے سیکشن سب سیکشن کلاوزز سب کلاوزز یہ بات ہم نے اس میں ڈسکس کی آپ کا جو شیڈیول ون ہے اس کے بیسک کتنے پارٹ ہیں دو پارٹ ون اور ٹو، تھری، فور یہ ایک ہی پارٹ ہیں پارٹ ون پہ کون سا میکنزم چل رہا ہے ٹیکس لابیلٹی والا اور پارٹ ٹو، تھری کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس سسٹم کام کر رہا اس کے اوپر وہ اس کے ہوں گے یہ دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں دونوں ڈیفرنڈ بھی ہو سکتے ہیں انڈرسٹینڈ ان کی ڈیمنشنز کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا ہے رجیمز کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ہمارے ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈیسائیڈ کرتا ہے انکم بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے جب پڑھیں گے پھر بتاؤں گا انکم کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے نورملی ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم کو ڈیفائن کر دیتا ہے انڈرسٹینڈ منیمم ٹیکس جو ایک سو تیرہ اور ایک سو تیرہ سی جو ہے وہ کیا ہے ہمارا نورملی رجیم کا حصہ نہیں ہے اچھا ہے وہ انٹی آر میں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں وہ ہے انٹی آر میں لیکن میں اس کو رجیم نہیں کہتا کوئی کیونکہ وہ کوئی لگ چیز نہیں ہے that is an additional burden دونوں انٹی آر کا ہی حصہ ہے ان کا تلق ایفٹی آر کے ساتھ بلکل نہیں ہے وہ انٹی آر کا حصہ ہے لیکن وہ منیمم اور ویڈھولڈنگ ٹیکس والا منیمم فرق ہے آپ کو collection of ٹیکس direction of ٹیکس advanced ٹیکس withholding ٹیکس final ٹیکس minimum ٹیکس ان کی سمجھ آگئی بلکل یہ اب ساری ہماری بلڈنگ اسی پہ کھڑی ہونی ہے انہی کے اوپر بار بار اس نے چلنا ہے انہی باتوں نے آگے بار بار ڈسکس ہونا ہے انہی domains کو ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی